ممتاز صاحب زندہ رہتا ہے زمانے میں عمل اور کردار زندہ رہتا ہے زمانے میں عمل اور کردار روح کا کیا ہے کسی وقت نکل جائے گی اور موت اس کی ہے زمانہ کرے جس کا افسوس دلیب کمار صاحب جن کا اصلی نام یوسف خان ہے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے یہ بات اور ہمیں بھی ایک زمانے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی حیرت بھی ہوتی ہے کہ آخر دلیب کمار نام کیوں پڑا یہ ایک تحجب کی بات ہے کہ ایک مسلم شخص اتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا ہیرو اتنا بڑا نام اور دلیب کمار نام لیکن یہ ہماری ہندوستانی فلم انڈسٹری کی ایک پہشان تھی ایک گنگا جمنی تہذیب تھی کہ جہاں لوگ اپنے کام سے پہچانے جاتے تھے نام سے نہیں دلیب کمار دلیب کمار بن گئے یوسف خان دلیب کمار بن گئے تو وہ اس لیے کہ انہوں نے کام کر کے دکھایا انہوں نے نہ صرف یہ کی صرف پیسے کمائے نہ صرف یہ کی انہوں نے شورت حاصل کی اور نہ صرف یہ کی وہ ایک بڑے ایکٹر عظیم اداکار بنے بلکہ وہ ایک اچھی انسان تھے اور یہ بھی ان کی ایک بڑی پہچان تھی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ امتاب بچن ہوں شارو خان ہوں دھرمیند ہوں یہ سب افسوس ظاہر کر رہے تھے اور دلیب کمار نے کبھی کسی بات کو لے کر سمجھوتا نہیں کیا کبھی کوئی ایسی چیز ایسا بیان ایسا عمل انجام نہیں دیا جس سے وہ شرمندہ ہوں فیلم انجسٹری شرمندہ ہوں اور ملک شرمندہ ہوں تو ایسی بڑی شخصیت کا ہمارے درمیان سے جانا یقیناً بہت افسوسناک ہے اور اس لیے میں دلیب کمار صاحب کو خراج اخیدت پیش کرتا ہوں اور ان کی اہلیہ سائرہ بانو کے خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں اور مجھے اس بات پر فقر بھی ہے میں کوئی پلٹیکل بات کوئی ایسی بات تو نہیں کرنا چاہتا لیکن آج جس قسم کا ماحول فلم انڈسٹری میں بنایا جا رہا ہے اور وہاں بھی نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے ایسے موقعوں پر کہ جو ہمارے ایکٹرز ہیں دلیب کمار جو یوسف خان تھے لیکن تھے خان اور ان کی رہلت پر آج سب افسوس ظاہر کر رہے ہیں لیکن اگر دلیب کمار یا یوسف خان اگر اپنے اصلی نام سے فلمی دنیا میں ہیں میں بات کر رہا ہوں شاروخ خان کی میں بات کر رہا ہوں عامر خان کی میں بات کر رہا ہوں سلمان خان کی میں بات کر رہا ہوں عرباس خان کی اور اس طرح کے جو بھی خان ہیں تو وہ اپنے کام سے جانے جاتے ہیں تو نام کی بنیاد پر اگر ایک تفرقہ بادی کا محول بنایا جا رہا ہے یہ غلط ہے ہندوستان میں جو بھی بڑی شخصیتیں ہیں وہ اپنے کارناموں کی وجہ سے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دلیب کمار ان میں سے ایک ہیں جن سے سب نے سیکھا سب نے ان سے اداکاری سیکھی چاہے وہ امتاب بچن ہوں جو کہ آج سپر اسٹار ہیں چاہے شاروخ خان ہوں جو سپر اسٹار ہیں بلکہ اہد ساتھ اداکار ہیں یہ لوگ بھی لیکن انہوں نے دلیب کمار سے سیکھا اور کمار بشواہ سے بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں فقر ہے کہ ہم اس دور میں ہیں کہ جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دلیب کمار جیسی بڑی شخصیت کو دیکھا ایک عظیم اداکار کو دیکھا یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں جتنا فقر دلیب کمار پر ہے اتنا فقر جو ہے امتاب بچن پر بھی ہے اتنا فقر ہمیں شاروخ خان پر بھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے کے اداکار مستقبل میں بھی ہمارے سامنے آتے رہیں گے جو انسانیت کا پیغام دیں گے جو محبت کا پیغام دیں گے جو ملک میں یک جہتی کا پیغام دیں گے اور ملک کو آگے لے جائیں گے ممتاز سب بہت بہت شکریہ شکریہ